جب تمہیں زمین کے راستے تنگ لگنے لگ جائیں تو دس تک آسمان پہ دینے لگ جاؤ ہمیشہ ہنس کر زندگی گزارو کہ سیریس لوگ تو ہسپتال میں بھی ہوتے ہیں تم اور آپ دونوں ایک ہی لفظ سے جڑے ہیں مگر بولنے اور کہنے والے کی تربیت بتاتی ہے کہ وہ کیسا ہے لوگوں پہ زیادہ بھروسہ مت کرو کہ یہ دھوکات تب بھی دے جاتے ہیں جب آپ ان کو موقع دینے لگتے ہو زندگی تین موڑ پہ امتحان لیتی ہے ایک ذرف کا دوسرا نفس کا اور تیسرا صبر کا اپنے الفاظوں کا ہمیشہ اچھا استعمال کیا کرو کہ یہ تمہاری پرورش کا بہترین ثبوت دیتے ہیں اس دنیا میں کوئی بھی انسان ہو پھر وہ آپ کا باپ ہو بائی ہو دوست ہو یا دشمن آپ کا مالک ہو یا کوئی ملازم یہاں تک کہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو ہر کسی کو عزت اور محبت کی ضرورت لازمی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ کسی دور میں کسرا بادشاہ جو بہت بڑی ریایہ کا مالک تھا اس کا خوف اتنا تھا کہ کوئی اس کی بات کو انکار نہیں کر سکتا تھا وہ جو بھی کہتا پتھر میں لکیر بن جاتی اس کو اللہ نے ایک ہی بیٹا عطا کیا جو اس کی سلطنت کا وارث تھا اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میرے بیٹے کی اچھی پرورش کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم بھی اچھی ہوگی جاؤ کوئی اچھا جو سب سے زیادہ نیک اور پریزگھار انسان ہو اس کو تلاش کر کے لاؤ جو میرے بیٹے کو اچھی تعلیم دے سکے وہ سب تلاش میں نکل گئے ان کو کسی نے بتایا کہ فلان گاؤں میں ایک بزرگ ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ والے ہیں ان سے بہتر کوئی اچھی تعلیم نہیں دے سکتا مگر ان کی عادت ہے وہ کبھی کسی کے گھر پڑھانے نہیں جاتے پھر وہ بادشاہ کا بیٹا ہو یا ان کا اپنا وہ اگر مان جائیں تو ٹھیک ہے نہیں تو بادشاہ کا بیٹا ان کے مدرسے میں جایا کرے گا وہ لوگ ان بزرگ کے پاس گئے بادشاہ کا پیغام دیا انہوں نے یہی جواب دیا کہ بادشاہ سے کہو کہ اللہ کا کلام کسی کا مہتاج نہیں اگر انہوں نے اپنے بیٹے کو تعلیم دلوانی ہے تو وہ یہاں میرے پاس آ کر حصل کرے گا وہ واپس جلے گئے بادشاہ کو ان کا پیغام دیا بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ اس کی اتنی مجال دوسرے دن بادشاہ خود اس کے پاس چلے گئے اس کے گھر میں داخل گئے جس کو اس نے مدرسہ بنا رکھا تھا وہاں بچوں کو دیکھا جو تعلیم حاصل کر رہے تھے وہ چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے تعلیم حاصل کر رہے تھے بادشاہ سب کچھ دیکھ کر واپس لوٹایا اس سے کوئی بات نہیں کی اور اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ میرے بیٹے کو وہاں چھوڑ آیا کرو اور لے آیا کرو بیٹا وہیں تعلیم حاصل کرے گا پانچ سال گزر گئے بیٹے نے اپنی تعلیم مکمل کر لیا اور استاد نے اس کو پورے پانچ سال تک کبھی ہاتھ نہیں لگایا وہ اپنی دینی تعلیم مکمل کر چکا اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا ایک دن استاد نے پیغام دیا کہ لڑکے کو بھیجوائیں بادشاہ نے بیٹے کو استاد کے پاس بھیجا استاد نے کمرے میں بند کر کے خوب مارا اتنا مارا کہ جسم پہ نشان بڑھ گئے وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ استاد جی کوئی غلطی گستہ ہی ہو گئی ہو تو بتائیں وہ کچھ بھی نہیں سمتے تھے خوب مارا اور کہا کہ اب جلے جاؤ وہ بھاگتا وہ اپنے والد کے پاس آیا اپنا جسم دکھایا کہ دیکھیں استاد نے مجھے اتنا مارا کہ میرے جسم پہ نشان پڑ گئے بادشاہ پہلے تو دیکھ کر خصہ ہونے لگا تھوڑی دیر بعد اپنا رویہ بدل دیا کہنے لگا کہ بیٹا کوئی بات ہوگی تو ہی اتنا مارا ہے ورنہ پانچ سال تم ان کے پاس جاتے رہے کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا بیٹے نے بہت منت سماجت کی کہ نہیں بولائیں ان کو اور پوچھیں مگر بادشاہ نے انکار کر دیا اس نے اپنی والدہ کو دکھایا مگر وہ بادشاہ کے سامنے کچھ نہ بولی وقت گزر گیا بادشاہ دنیا سے رفصت ہو چکا تھا اور اس کا بیٹا تخت پہ بیٹھا بادشاہ کا تاج اس کو پہنا دی گیا پینتیس سال گزر گئے مگر اس کو استاد کی مار نہیں بولی تھی اس نے پہلا حکم دیا کہ جاؤ فلان استاد کو لے کر آو اس کو لایا گیا وہ بڑا ہو چکا تھا ہاتھ میں لاتھی پکڑے ہوئے دربار میں آیا بادشاہ نے پہلا سوال گیا کہ استاد جی اس دن آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا میں نے اپنے والد سے بھی کہا مگر انہوں نے بھی پوچھنے سے انکار کر دیا وہ مار بھی ابھی تک مجھے یاد ہے اور اب میں بادشاہ بن گیا ہوں اب تو آپ کو بتانی ہوگی کہ مجھے کیوں اتنا مارا تھا وہ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا تمہیں اس لیے مارا تھا کہ تمہیں ایک دن بادشاہ بننا ہے اور تم نے لوگوں کے ساتھ کبھی کوئی ظلم نہیں کرنا کیونکہ ان کو تمہارا ظلم قیامت تک نہیں بھولے گا کیونکہ جو میں نے تمہیں پینتیس سال پہلے مارا تھا وہ تمہیں ابھی تک نہیں بھولا تو یہ لوگ قیامت تک نہیں بھولیں گی اس لیے اپنے لوگوں میں انصاف کرنا ان کو کبھی کوئی دکھ تکلیف نہ دینا یہی ہماری زندگی ہے ہم یہاں جو کچھ بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی یا دھوکہ کرتے ہیں وہ مرتے دم تک نہیں بھولتے اس لیے کبھی بھی دوسروں کے ساتھ کوئی ایسا کام مت کرو کہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے مشکل کھڑی نہ ہو جائے کیونکہ دنیا میں ہر انسان کے لیے وہی سب کچھ ہوتا ہے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے کیونکہ ہر کسی کو کامیابی نہیں ملتی ایک دن میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہو جاتا صرف کوشش کرنے سے ہی انسان اپنی کامیابی کی طرف جاتا ہے اور ایک دن اللہ کے حکم سے اس کو کامیابی بھی مل جاتی ہے تمہاری اولاد جوان ہو چکی ہو تو اس کو اپنا دوست بنا لو ان کو معاشرے کی ہر برائی سے دور رکھو کیونکہ معاشرہ اتنا برا ہے کہ وہ ان کو اپنا دوست بنا کر برائی کے رستے لگا جاتا ہے جہاں انسان کی پوری کی پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے اور انسان ساری زندگی اس برائی سے کبھی نہیں نکل پاتا اگر آپ کا بیٹا جوان ہو چکا ہے اور آپ اس کا رشتہ کہیں تلاش کرنے جاتے ہو تو بھی ایسا گھر تلاش کرو جہاں اللہ کی عبادت کو شوق سے ادا کیا جاتا ہو اس کے ہر حکم کو دل سے مانتے ہو کبھی کسی کا دل ان کی وجہ سے نہ ٹوٹا ہو وہ گھر تمہارے بیٹے کے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوگا اور جب تم ان کی بیٹی کا رشتہ لینے جاؤ تو وہاں کبھی بھی یہ تین سوال مت کرنا کیونکہ وہ بہت عزتدار اور خیرت مند ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کو کبھی بازاروں میں نیلام نہیں کرتی ایک یہ سوال کبھی مت کریں کہ تم کسی کے انتظار میں تو نہیں بیٹی کیونکہ ایک عزتدار عورت کبھی بھی اپنے ماں باپ کا سر چھکنے نہیں دیتی دوسرا یہ سوال کبھی مت کریں کہ تم نے کسی سے محبت تو کی ہوگی کیونکہ ایک پاک عورت کبھی بھی اپنے آپ کو کسی کے پیار میں گرنے نہیں دیتی اس کو اپنے ماں باپ کے سوا کسی اور کی محبت کبھی مانوس نہیں کر سکتی اور تیسرا یہ سوال کبھی مت کرو کہ تم شادی میں کتنا سامانیں جہیز لاؤ گی اور کیا تم حق محر میں کوئی شرط رکھو گی کیونکہ اللہ پاک نے کبھی بھی ایک عورت کا حق محر میں سامان لانے کا حکم نہیں فرمایا اور نہ ہی کوئی ایسی شرط رکھی گئی بلکہ اللہ اور اللہ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کی شادیاں سادگی میں کرو کبھی ایسا کام مت کرو کہ دوسروں کو بوجھ لگے